جی سپریم کورڈ نے نو مئی سے متعلق خصوصی عدالتوں کے خلاف وفاق کی فل کورڈ کی صدا مصرد کر دی ہے چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لارجس بینچ کے لیے تین ججس کیس سے پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں آج چیپ جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ نے خصوصی عدالتوں کے خلاف درخواستوں پر سمات کی سپریم کورڈ بار ایسوسییشن کے صدر آبز زبیری نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا آرمی ایکٹ کے تحت سیویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے قرار دیا کہ فوجی عدالتیں سیویلین کے ٹرائل کے عدالتیں نہیں ہیں جسٹس یائیہ افریدی نے کہا کہ سیویلین کے لیے فوجی ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کا ہونا ضروری ہے جس پر وکیل آبز زبیری نے کہا کہ عام شہریوں کے لیے آرٹیکل ایک سو پجتر کے مطابق ملیٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ اگر عام شہری ملکی دفاع کے خلاف کام کرے تو پھر کیا ہو سکتا ہے جس پر وکیل آبز زبیری بولے کہ پھر بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ سیویل عدالتوں میں ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لیاقت حسین کیس کے مطابق افوائد تحویل میں لے کر تفتیش کر سکتی ہیں لیکن ٹرائل نہیں جسٹس یائیہ افریدی نے اس افسار کیا کہ ملیٹری لا میں جارج کا لفظ کہاں دیا گیا ہے جارج کا لفظ ملیٹری ریجیم میں کچھ اور ہے اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیئے کہ میں فل کوٹ کی استعدادہ کرتے ہوئے دلائل دیئے جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ روز سماعت پر آپ نے ایک ممبر پر اعتراض کیا تھا اب آپ فل بینچ بنانے کے استعدادہ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستیام ممبران پر مشتمل بینچ بنانے کے استعدادہ کی ہے اچھے جسٹس نے کہا کہ حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا تو مجھے حیرانگی ہوئی اس عدالت کے ہر جج کو میں بہت احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں سپریم کورڈ میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیسوں پر جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی جی